اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ملتان ٹوڈے ارمائے ہوں خیزر ایت مون آج ہم موجود ہیں پولنگ سٹیشن کوٹ گجرہ میں جہاں پہ ووڈ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں یہاں پہ اینک کینیڈیٹ این ایمان فیفٹی سیمن سے امیدوار قومی اسمبلی پاکسن پپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے مشتر کا امیدوار سید علی موساق علانی ہم اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے سینئر جنرلسٹ تجزے نگار مجید بھٹی صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ موجود اور حال آپ اس سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے آج کی دن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے کافی یہاں پہ وزٹ کیا ہے اور دیکھا ہے مقابلہ کافی ٹف ہے لیکن اس میں میں ایک آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہاں کی جو صورتحالہ یہاں پہ دھڑے بندی کی سیاست ہے یہاں پہ جو تعلقات کی سیاست ہے یہ وہ شہر کی سیاست سے حالاق ایک جو دیہات کی سیاست ہوتی ہے وہ رشتداریوں پہ منصر ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایک تعلقات پہ ہوتی ہے وہ برادریوں بیس پہ سیاست ہوتی ہے یہاں پہ زیادہ لوگ برادری کو ووٹ دیتے ہیں اپنے دوستوں کو ووٹ دیتے ہیں شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے وہ ووٹ نہیں ہوتے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ شہر میں پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں یا پارٹی نے برادریوں کی وجہ سے لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں تو آپ اوورال دیکھتے ہیں ایک طرف امران خان کا بیان ہے دوسرے طرف گلانی خاندان کی خدمات ہیں میں نے جو ویزٹ کیا ہے لوگوں سے ملا ہوں اس میں یہ ہے کہ گلانی خاندان کا سید علی موسیٰ گلانی کا ایک شخصیتی ووٹ ہے لوگ اس کے سے پیار کرتے ہیں اور جو اپنا پی ٹی آئی کا بیانی ہے وہ صرف یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ امران کے بیانیوں کو ووٹ دے رہے ہیں نہ کہ وہ مہربانو یا شاہ محمود قریشی کے بیانیوں کو ووٹ نہیں دے رہے وہ ان کی شخصیت کو ووٹ نہیں دیتے لوگوں کو ہم ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے ووٹ لے کے جاتے ہیں اور واپس حلقے میں آتے نہیں ہیں تو اس لیے یہاں پہ جو ووٹ ہے وہ شخصیتی ووٹ ہے لوگ گلانی خاندان کے کام کو دیکھ رہے ہیں لوگ ان کی خدمات کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ خدمت کے لیے ان کو ووٹ دیا جائے اور منتخب کیا جائے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ یہاں پہ شخصیتی ووٹ ملتا ہے تو ایک طرف گلانی خان صاحب کی شخصیت ہے اور دوسرے طرف مقدوم شاہمود قریشی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ شخصیتی ووٹ ہے تو شخصیتی ووٹ کو دیکھا جائے تو گلانی خاندان کا اگر ووٹ مل رہا ہے شخصیت کا تو دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی کینیڈیٹ ہے مہربانو ان کو بھی تشخصیت کی ووٹ ملے گا نہیں اس میں میں نے کافی لوگوں سے ملا ہوں میں نے دیکھا ہے وہ شخصیتی ووٹ صرف گلانی خاندان کا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو مہربانو کے سلسلے میں میں نے جن لوگوں سے ملا ہوں وہ یہ کہتے ہیں یہ لوگ ووٹ لے کے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے یہاں پہ صرف لوگ جو ہے نا عمران خان کے بیانیوں کو ووٹ دے رہے ہیں نہ کہ وہ مہربانو اور شامہود کریشی کو ووٹ دے رہے ہیں بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جنرلسٹ مجاند بھٹی صاحب دیکھتے رہے ہیں ملتا ہنٹوڑے